اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اگین میں کاشی وربج اور معذرہ چاہتا ہوں دوستو کہ بڑی کالز آ رہی ہیں سب بارے میں ریپلائی نہیں کر سکا اور صرف اپ ڈیٹ یہ کرنا ہے کہ مجھے اسلامباد میں جب میں ہوتل وغیرہ دیکھنے کے لئے گئے تو وہاں پہ ہوتل والا نے مجھے اکسپ نہیں کیا کیونکہ میں اٹلی سے آیا تھا اور وہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا میں کروں گیا تو خیر میں نے وہاں پہ ان سے بات کی تو کال کر کے محکمہ سے تو ان نے کہا ٹھیک آپ کراچی جلے جائے اور میں نے ک آپ کو والنٹیرلی اپنے آپ کو کارڈن آف کر دیا ہے میں آہ کارنٹین کر لیا اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا روم ہے یہ دیکھئے اور اس وقت میں اپنے ہی گھر میں آہ کارنٹین ہوں یہ دیکھ لیجئے گا یہ میری چیزیں رکھی ہیں کچھ آہ گلوز ہیں میرا کچھ میڈیگیٹڈ جو ہے وائبز ہیں اس کے علاوہ ماس بھی ہے اور پھر یہ میرا روم ہے اور یہاں بھی یہ جگہ ہے سامنے یہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں نے کچھ کپڑا مگر یوز نہیں کیا ہے جو پریکوشنز میں لے سکتا ہوں ضروری وہ میں لے رہا ہوں جس سے آگے چل کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو میرے پاس گھر پہ آنے کے علاوہ کوئی اور زدیہ نہیں تھا میں نے بہت جگہ کالز کی یہاں پہ پاکستان میں کارنٹین کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کارنٹین کیا بھی نہیں جا رہا ہے آپ لوگوں کو میں اسے چھوٹی سواد بتا دوں ہاں ایک ایمپورٹنٹ بات میرے گھر والے نہیں ہیں گھر پہ میں نے ان کو بھیج دیا آنے سے پہلی اپنے بیو بچوں اور میری مدر ہوتی ہے وہ میں نیچے سے لے لیتا ہوں توکلٹ کا گیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کارنٹین کا کانسپٹ ہی نہیں کلیر اور باقی ہی رہا جاتا ہے گورنمنٹ انتظامات کا یار میں اب اب میں کریسائز نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں چھوٹا موٹی موٹی باتیں بتا دوں کہ جتنی بھی ایئر لائنز آ رہی ہیں میں ایک واہی تھی بندہ ہوں گو جو ڈائریکٹلی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے چلا گیا جو باقی کے سو دو سو لوگ تو انہوں نے کروا نہیں کروا ہے مجھے نہیں پتا جو اٹلی سے آئے دے مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو رہے نہیں ہو رہے لوگ کارنٹین سے ڈر کیوں رہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ میں اپنے گھر میں ہوں میں ایک روم لے لیا ہے اور میں یہاں پہ مطلب اب اپنے آپ کو انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرے بلڈ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد پھر میں آرام سے موف کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا اب وہ کیا آئے گا اللہ کی ذات سے ا نیگٹی بھی آئے گا میرا پوائنٹ یہ ہے میں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں پرائیم منسٹر کو چھوڑ دیں گورنر کو چھوڑ دیں وزیراعلا کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں یار میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں یہ وقت ایک قوم بن کے اسے فائٹ کرنے کا ہے آپ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بلیم کرتے رو گے گورنمنٹ کی باتوں کو بلیم کرتے رو گے اس کو کوئی کوئی حل نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سی انٹر گورنمنٹ سے اپیل کیے کہ آپ پوری پوری نیشن کو اٹھا کے سب لوگ کو ایک ساتھ اٹھا کے آپ قارنٹین کر دیں اور آپ امرجنسی لگا دیں ہم پندرہ دن تک گھر سے نہیں نکلیں گے وہ وولنٹیرلی بول نے اپنی گورنمنٹ کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پندرہ دن تک ہی یہ پھیلتا ہے پندرہ دن کے بعد جس کو یہ وائرس نہیں ہے تو پھیلنے سے رک جائے گے جب لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے پورتگال میں میڈیکل اسٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو وولنٹیرلی گورنمنٹ کو پیش کر دی ہے کہ جی آپ جس محکمے بھی بھی چاہیں گے ہم کام کریں گے اٹلی کی عوام نے اپنی گورنمنٹ سے معافی مانگی کہ جب آپ ہمیں چلا چلا کے بول رہے تھے ہم نے احتیاط نہیں کی اب ہمیں پتہ چلا ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈلائنز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وقت اوورال حالات بہت ہی برے ہیں میں لیکن صرف اس وقت آپ کو یہی کہنا چاہوں گا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں میری ابھی نظر گورنمنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک قوم بن کے اس سے فائٹ کرنی پڑے گی ہماری گورنمنٹ اکیلے فائٹ نہیں کر سکتی سب بے بس ہے سب بے بس ہے سب ایک ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ پروردگار کا بہت شکر ہے میں اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت چھوٹی تکلیف دی ہے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھانوں میں کیلے نکال دیتے ہم اس حالت میں کھانے بھی نہیں کھا پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دیئے کہ ہم نے کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے بھائی میں اس وقت جو اٹلی کا حال دیکھ کے آئے ہوں میرے پاس وہ تصویر ہیں جس کے اندر لوگوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں جن ٹرکس کے اندر اور مجھے نہیں پتا کہ وہ جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی میں تھوڑا سینٹی ہو رہا ہوں خیر میں جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی کہ ان کی تطفین بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب ملتان میں چو کازم پہ اگر کسی کوئی وائرس ہوتا ہے تو ملتان پہنچ بھی پاہے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی انٹیریر میں تھر کے اندر کوئی مریض نکل آتا ہے وہ حیدر آبت کراチی پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی پنجاب میں کاموں گی کے اندر کوئی وائرس کے شکار ہوتا ہے وہ لاہور پہنچ پاہے گا نہیں پہنچ پائے گا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یار گورنمنٹ کاوپ کچھ نہیں بول سکتے آپ کو انڈیویجولی پارچسپیٹ کرنا پڑے گا یہ ایک جہاد ہے میں جو اس کمرے میں بیٹھ کے سیکھا ہوں یہ جہاد ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ڈالے کہ یہ وہ جہاد ہے جس میں آپ نے دوسرے کی حفاظت کرنی ہے اپنے سے زیادہ دوسرے کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ آپ تو افیکٹڈ ہوگے آپ کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس مرز میں مقتلہ ہو رہے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ وقت ہے ایک صفوں میں کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے ایک قوم بن کے ایک ایسی قوم بن کے اُبھرنے کا ہے کہ جس کو سر فخر سے اٹھا کے کل ہم اپنی جنریشن کو بول سکے کہ ہاں ہم نے فائٹ کی تھی اور ہم نے ایسا نیشن فائٹ کی تھی تو this is the time کیونکہ ہمارے گاؤں ہمارے دیہات جہاں پہ پاکستان کی ستر فیصد عبادی رہتی ہے وہاں پہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میرا اتنا بڑا گھر ہے کہ میں کمرے گندہ کارنٹین ہوں کیا آپ برے والا میں یا عارف والا میں جو چھوڑے چاہ کے اس کے اندر کوئی ایک بزرگ کو اگر وائرس لگتا ہے تو کیا وہ اپنے گھر میں کارنٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں ہم مطلب third world country ہم نہیں فائٹ کر سکتے اس سے تو خیر میں اس وقت بہت سینٹی ہو رہا ہوں لیکن بہرحال میری humble request یہ ہے کہ as a nation آپ کھڑے ہو اور میں اپیل کرتا ہوں ان صاحب حیثیت لوگوں سے جو اس وقت afford کر سکتے ہیں وہ اپنے والنٹیرلی اپنے کارنٹین سینٹر کھول دے ٹھیک ہے میں بہرحال انشاءاللہ جب تاہیے میرے result نہیں آ جاتے blood کے میں کارنٹین اپنے آپ کو کیا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنی حالات دکھا دیئے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگر کوئی مجھے مجھے سے وولنٹیرلی بولتا ہے بہر آنے کے لیے کارنٹین سینٹر میں جانے کے لیے میں وہاں پر پارٹسپیٹ بھی کر سکتا ہوں بگوز میں فارمیٹ دیکھ کے آئے اٹلی میں تو میری humble request یہ ہے کہ اب اپنے آپ کی حفاظت کریں اپنے آپ کی حفاظت اس لیے کریں کہ دوسروں کو لقصان نہ پہنچیں ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہم لوگ فائٹ نہیں کر پائیں گے ہم لوگ غریب قوم ہیں ہمارے پر وسائل نہیں ہے ہم اتنے ترقی آفتر نہیں ہیں بھائی خیر میں میری ویڈیو مجھے نہ لائکس چاہیے نہ ویوز چاہیے جتنے لوگوں کو بھیج سکتے ہو بھیج دو کہ اپنی حفاظت کرو اس لیے حفاظت کرو کہ اس شخص کے لیے حفاظت کرو جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تمہارے گھر بڑے ہیں تم ہر چیز افورڈ کر سکتے ہو لیکن اے غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا گاؤں دیہاتوں میں لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو قبائلی لاکھیں افورڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو جہاں پہ